ہیلو ایوریون آج کی ویڈیو میں لیڈر میمبر ایکسچینج تھیوری آف لیڈرشپ یا الیم ایکس تھیوری آف لیڈرشپ پہ بات کریں گے یہ تھیوری بیسیکلی ایک ریلیشنشپ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ لیڈرز اور فالورز کے درمیان جو ہے وہ کس طرح کا ریلیشنشپ ہوتا ہے اس تھیوری کی اکارڈنگ جو لیڈر اور فالور کے درمیان جو ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ تین سٹیجز سے گزرتا ہے اس کے تین سٹیجز ہوتی ہیں پہلے کو کہتے ہیں رول ٹیکنگ دوسری کو کہتے ہیں رول میکنگ اور تیسری کو کہتے ہیں روٹینائزیشن اب سے پہلے اس میں سٹیج کیا ہے وہ ہے رول ٹیکنگ رول ٹیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پہلی سٹیج ہوتی ہے ریلیشنشپ کی لیڈر اور فالور کے درمیان یا مینجر اور ایمپلائی کے درمیان بکاس مینجر بھی آج کے دور میں وہ ایزا لیڈر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہی وہ ایک اچھے مینجر ہوتے ہیں اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ رول ٹیکنگ کے اندر نیا ٹیم میمبر جو ہے وہ ٹیم کو جوائن کرتا ہے جو مینجر ہے اس کی سکلز کو اس کے ٹیلنٹ کو اس کی پرفارمنس کو اس کی ایبیلٹیز کو اس کے نالج کو اسیس کرتا رہتا ہے اور ایک پرسیپشن ڈیویلپ کرتا ہے کہ یہ جو نیا ٹیم میمبر ہے یہ کیسا کام کر رہا ہے وہ کنٹینیوسلی اس کو ابزرو کرتا ہے کہ اس کی سکلز کیسی ہیں اس کو جو کام دیتے ہیں وہ کیسے کرتا ہے اس کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے کس طرح کا کام وہ کر سکتا ہے کون کون سی سکلز جو نیا ٹیم میمبر ہے اس کے اندر ہیں تو بیسیکلی اس سٹیج کے اندر جو رول ٹیکنگ سٹیج ہوتا ہے اس کے اندر وہ ٹیم میمبر کے درمیان کے بارے میں اپنی پرسپشن بناتا رہتا ہے اور وہ پرسپشن اس کی ابزرویشن کی بیس پہ ہوتی ہے وہ اس کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اس کے کام کو دیکھتے ہوئے اس کی ایبیلٹیز کو دیکھتے ہو وہ اپنے ذہن کے اندر اپنے مائنڈ کے اندر ایک پرسپشن بنا لیتا ہے پرسپشن بنا لیتا ہے اپنی نئے ٹیم میمبر کے بارے میں اور اس سٹیج کو جو ہے وہ رول ٹیکنگ کہتے ہیں اب جو نیکس سٹیج ہوتی ہے وہ اسے کہتے ہیں رول میکنگ اب رول میکنگ کے اندر کیا کرتا ہے کہ جو مینیجر ہے وہ جو اپنے ٹیم ممبر ہے اس کی پرفارمرز کو اسیس کرنے کے بعد ان کی پرفارمرز کی ابزورویشن کے بعد جو ہے وہ جو ٹیم ممبرز ہوتے ہیں ان کے دو گروپس بنا لیتا ہے ایک کو کہتے ہیں ان گروپس دوسرے کو کہتے ہیں آوٹ گروپس اب وہ یہ گروپس کیسے بنتے ہیں یہ گروپس بنتے ہیں کہ وہ مینیجر دیکھتا ہے کہ جن ٹیم ممبرز کی سکلز اچھی ہیں جرے کے پاس ٹیلنٹ کافی ہے جن کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے جن کا نالج بہت اچھا ہے یہ جن کی پرسنالٹی اٹرکٹیو ہے یا جن کی پرسنالٹی جو ہے وہ لیڈر کے ساتھ میچ کرتی ہے ایک گروپ وہ بن جاتا ہے دوسرا گروپ وہ بن جاتا ہے جس کے اندر جو ہے ایسے ٹیم میمبرز ہیں جن کے پاس ریلیٹیولی لیس سکلز ہیں ان کی ایبیلیٹیز کام ہیں وہ چیلنجنگ ٹاسک نہیں کر سکتے اور ان کا ایکسپیرینس یا نالج یا ٹریننگ جو ہے وہ کم ہے تو دوسرا گروپ وہ بن جاتا ہے تو پہلے گروپ کو کہتے ہیں ان گروپ یہ وہ گروپ ہوتے ہیں جن کی سکلز اچھی ہیں جن کے پاس ٹیلنٹ اچھا ہے جن کی ایبیلیٹیز اچھی ہیں جن کی پرسنالٹی جو ہے وہ لیڈر کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرتی ہے ایسے گروپ کو کہتے ہیں ان گروپ یہ وہ گروپ ہوتا ہے جو لیڈر کے بالکل قریب ہوتا ہے لیڈر جو ہے ان کو اپنے بلکل قریب کر لیتا ہے ان کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے یہ وہ گروپ ہوتا ہے جو کہ لیڈر کے فیورٹ ہوتے ہیں جسے عام طور پر آرگنیزیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے مینجر کے چمچے ہیں مینجر کے جو ہے وہ قریبی لوگ ہیں فیورٹ لوگ ہیں یہ اکثر ہم آرگنیزیشن کے اندر دیکھتے ہیں جس آرگنیزیشن میں انسان کام کر رہا ہوتا ہے کچھ ایسے ایمپلائز ہوتے ہیں جو کہ مینجر کے بلکل قریب ہوتے ہیں مینجر کے خاص بندے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان گروپ کہتے ہیں یہ ان کے اوپر مینجر بہترسٹ کرتے ہیں یہ ان کے فیورٹ ہوتے ہیں انہی کوئی بہت زیادہ رسپونسیبیلٹیز دی جاتی ہیں چیلنجنگ ٹاسک دی جاتے ہیں دیفنیٹی جب ان کو چیلنجنگ ٹاسک دی جاتے ہیں اور ان کو پرفارم کرنے کے بعد ان کو ریوارڈز بھی زیادہ دی جاتے ہیں ان کی ریگنیشن کی جاتی ہے ان کی پروموشن کی جاتی ہے ان کو انسینٹیوز دیا جاتے ہیں تو یہ ہو گیا ان گروپ یہ وہ گروپ ہے جو کہ مینجر یا لیڈر کے بالکل قریب ہوتا ہے وہ دوسرا گروپ وہ آؤٹ گروپ ہوتا ہے جو کہ لیڈر یا مینجر سے دور ہوتے ہیں وہ دور کیوں ہوتے ہیں انیشلی جب ٹیم بن رہی تھی یا گروپ بن رہی تھی تو بیسڈ آن دیر لیڈرز پرسپشن لیڈر نے اپنی پرسپشن پہ یا اپنی اسسمنٹ پہ جو اس نے اسسمنٹ کی تھی ٹیم میمبرز کے بارے میں بیسڈ آن دیر سکیلز نالج ایکسپیرینس پرسنالٹی ٹھیک ہے جو اس نے گروپ بنا لیے تھے تو دوسرا گروپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آؤٹ گروپ اب آؤٹ گروپ کے اندر کون کون سے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ لیس ٹرسٹڈ ہوتے ہیں مینجر ان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے ان کو آسان کام دیا جاتا ہے چیلنجنگ ٹاسک نہیں دیا جاتے جب ان کو آسان ٹاسک دیا جاتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے نا وہ لیس ریوارڈڈ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ریوارڈز اور ریکنگیشن یا پروموشن یا بونسز ان کو کم ملتے ہیں تو یہ آؤٹ گروپ ہوتا ہے جو کہ مینجر سے یا لیڈر سے دور ہوتا ہے تو بیسکلی یہ تھیوری جو ایک ریلیشنشپ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ کس طرح کا ریلیشنشپ لیڈر اور میمبرز کے درمیان ہوتا ہے یا مینجر اور ٹیم میمبرز کے درمیان ہوتا ہے اس لیے اس کو الیم ایکس تھیوری یا لیڈر میمبر ایکشینج تھیوری آف لیڈرشپ کا نام دیتے ہیں اچھا اب جو ہے ہر وقت یہ ایک ریس لگی ہوتی ہے جو کہ جو لوگ ان گروپ میں ہوتے ہیں وہ آؤٹ گروپ میں جانا چاہتے ہیں وہ کیوں جانا چاہتے ہیں بیکار جو ان گروپ میں لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ کام ملتا ہے تو ہر وقت وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ریسپونسیبیلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اس وجہ سے وہ آؤٹ گروپ میں جانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا کام کم ملے اور جو آؤٹ گروپ میں لوگ ہوتے ہیں جو کہ لیڈر یا مینجر سے دور ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مینجر کے قریب آئیں وہ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ اپنے کوشش میں سیکسسفل ہو جائیں تو وہ ان گروپ سے آؤٹ گروپ میں شفٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوں تو ان کے اندر ایک ڈی موٹیویشن یا ایک پرسپشن پیدا ہو جاتی ہے کہ مینجر شاید ان کو پسند نہیں کرتے لیڈر شاید ان کو پسند نہیں کرتے یا لیڈر جو ہے ان کی جو پسند نا پسند کا جو طریقے کار ہے وہ مختلف ہیں ہم اس میں فال نہیں کرتے تو ہم آؤٹ گروپ سے ان گروپ میں نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اب جو تھرڈ سٹیج ہے جو لیڈر میمبر کے درمیان جو ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کے تھرڈ سٹیج ہے وہ ریٹینائزیشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو آؤٹ گروپ والے ہوتے ہیں وہ ان گروپ میں جانے کی جو ایفرٹ ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں بکاز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریلیشنشپ ہے یہ ایسے ہی چلنا ہے جو لیڈر ہے وہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے قریب ہیں جو آؤٹ گروپ میں ہیں ان کو وہ پسند نہیں کیا جاتا اس لئے وہ پھر ایفرٹ کرنے ہی چھوڑ دیتے ہیں اب وہ ایک روٹین بن جاتی ہے وہ مینجر کے بارے میں ایک روٹین بنا لیتے ہیں کہ مینجر ہمیشہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے قریب ہیں جو اس کی خوش آمد کرتے ہیں جو اس کی تعریف کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں جبکہ ہم ہمارے اندر ایسی ابیلٹیز ہی نہیں ہیں کہ ہم ان گروپ میں جا سکیں اور اسی طرح جو ان گروپ میں لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی ایک روٹین بن جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مینجر ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں لیڈرز ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو چیلنجنگ ٹاسک دیتے ہیں اور اسی کی بیس کے پھر ان کو ریوارڈز بھی ملتے ہیں تو بیسیکلی یہ ایک روٹین ریلیشنشپ بن جاتا ہے لیڈر کا میمبرز کے درمیان وہ ان گروپ کا بھی ہو سکتا ہے یا آؤٹ گروپ کا اسی طرح آؤٹ گروپ کا لیڈرز کے ساتھ یا ان گروپ کا لیڈرز کے ساتھ ایک روٹین ریلیشنشپ اسٹیبلش ہو جاتا ہے آور در ٹائم پیریڈ یہ ایک یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہی یہ یہ ریلیشنشپ یا ایک پرسپشن بنا لیتے ہیں جس کی بیس پہ جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو یہ تھی الیم ایکس تیوری آف لیڈرشپ جس کا مطلب جو یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ لیڈر اور میمبرز کے درمیان کس طرح کا ریلیشنشپ ہوتا ہے i hope you understand my point please subscribe my channel like my video and comment thank you very much